بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ قرآن مجید کی جو ان صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں جو مکہ مقرمہ میں نازل ہوئی ہیں اور اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے چل رہے تھے اب ہم صورت المرسلات جو 77 ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا ٹوپک آخرت میں جزا و صدا کا قانون کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایک لاؤ رکھا ہوئے کہ آخرت میں کیا ہوگا اور اسی دنیا کی کچھ مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمان تاکہ ہمیں ایک ریمائنڈر کے طور پر آ جائے کہ ہے کیا اور محضت کیا ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے والمرسلاتی قرفہ والعاصفاتی اصفہ والناشراتی نشرا والفارقاتی فرقہ فالمنقیاتی ذکرہ عذرا او نزرا انما توعدونا لواقع اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایویڈنس کے طور پر فرمایا یہ ہوائیں جن کی باغ چھوڑ دی جاتی ہے پھر وہ اندہ دھن غبار اڑاتی ہیں اور یہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں پھر بانٹ کر الگ الگ معاملہ کرتی ہے پھر دلوں میں یاد دہانی ڈالتی ہے کسی پر اتمام حجت اور کسی کے انظار کے لئے کہ ایک وارننگ کے لئے یہ گواہی دیتی ہیں کہ جس عذاب کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گا اب اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ ایویڈنس بتایا یہ بتایا گیا کہ بھی آپ کے لئے ایک انلیمیٹڈ لائف شروع ہونے لگی ہے وہ آخرت ہے جس میں آپ نے جو بھی نیکی یا برائی جو بھی سیلک کی اس کا ریزلٹ آپ کو ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایویڈنس کے طور پر یہ بتایا کہ ہواوں کو آپ دیکھ لیں اب یہ اسپیشلی ڈیزرٹ کی جو ہوایں ہیں تو یہ اندہ دھنٹ بڑی اچھی تیزی سے جاتی ہیں اور یہ پھر غبار جو مٹی بہت ساری پھیلا دیتی ہیں آپ نے اگر پاکستان کے ایریا میں یا انڈیا کے ایریا میں آپ اگر دیکھنا ہو کسی ڈیزرٹ میں جا کے ہوا کو دیکھئے گا کیسی مٹی اتنی زیادہ آ جاتی کہ میں نظر نہیں آ رہا ہوتا اگر ڈرائیو اپ کر رہے ہیں گاڑی تو گاڑی میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا بیچ میں کیا آ رہا ہے پھر دوسری قسم کے ہوایں یہ بھی ہوتی ہیں کہ جو بادلوں کو اٹھا کر ادو ادر مومنٹ کرتی ہیں اور وہاں پہ پانی بھی لے کے آتی ہیں تو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ اس ہوا کو ہی اتنا چینج کر لیتا ہے معاملات کو تو پھر کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہم نے جو بھی اس پہ اچھا یا برا جو بھی عمل کیا اس کا ریزلٹ بھی اللہ تعالیٰ کر دی اس میں کیا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہی مثال اس میں دی اب یہ دیکھئے یہ کس طرح سے یہ ہوایں جو ہیں وہ چلتی ہیں کہ کیسے بادل اڑ کے چلے جاتے ہیں یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ کے سمندر سے جو ہوا ہے وہ پانی کو ایک بالکل فلٹر کی طرح کر کے اس کو بادل کی شکل میں لے آتی اس کے بعد پھر وہاں سے جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو یہ ہوایں وہاں لے جا کے اس کو بادل کو لے آتی ہیں اور پھر بارش آتی ہے تو تب جا کے وہاں سے پانی اوپر سے نیچے اترتا ہوا آتا ہے اور اس کے لیے گلیشئرز بھی پہلے بنتے ہیں برف برف سے وہ پانی بنتا ہے اور پھر وہاں سے پھیلتا ہوا دریاؤں کے ذریعے پھر سمندر میں آ جاتا ہے تو یہی پروسس چلتا رہا ہے آپ پڑ سکتے ہیں سائنس میں کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جب اللہ اتنا چینجز کر رہا ہے اس میں تو پھر اللہ تعالیٰ کیلئے کیا مشکل ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ زندہ کر کے اس کا پھر وہ ریزلٹ بھی آ جائے تو اب آگے اسی میرشاد ہے فائزن نجوم اس لئے جب ستارے مٹا دیے جائیں گے آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا جائیں گا اور رسولوں کے لئے ان کے رب کے حضور میں حاضری کا وقت مقرر ہوگا جانتے ہو کہ ان کو اس حاضری میں اس دن کے لئے دیر ہوئی اسی فیصلے کے دن کے لئے اب تم کیا سمجھے کہ یہ فیصلے کا دن کیا ہے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تو یہ بتایا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آگے یہ کرنا ہے ہی ہمیں پتا چلا کہ جناب فیوچر میں یہ ہونا ہے کہ یہ جتنے سٹارز ہیں جو ہمیں آسمان میں نظر آتے ہیں یہ مٹا دیا جائیں گے یعنی اس سے ہم ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں کہ اس کو آسمان پھٹنے کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جناب جتنے سٹارز ہیں یہ سارے کے سارے کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے ایک بہت بڑی دنیا بنا دے گا پہاڑ ریزہ کہ وہ بہت انچے انچے ہیں وہ بھی ختم ہو کے یہ سارا ایک طرح کا بہت سی بڑی جگہ بن جائے گی تو اس نویت کی چیز ہو جائے گی کہ جس میں پتہ نہیں کتنے بلین انسان مختلف ٹائم میں رہے تو وہاں سے لے کے اور آخرت کے ٹائم تک کیوں گے تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال ہوتا تھا یہ جی آپ قیامت کا کہتے ہیں یہ کب ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس دن کے لیے ایک یہ ٹائم رکھا ہوا ہے اچھا وہ ٹائم ہمیں تو لگتا ہے بڑا دور ہے نہیں ہمارا قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی واضح فرمایا کہ بھی آپ کی جو موت آ جاتی ہے تو بس آپ کے لیے سمجھ لیں آخرت کا سلسلہ شروع ہو گیا یعنی اس میں پھر انہیں ہمارے لیے زیادہ ٹائم بس اتنا ہی ہیں جتا آپ ایکسپٹ کر لیں لیٹس پوز کہ ہم اگر سکسی سیونٹی یئرز کی ایج ہماری چلنی ہے تو بس اتنا ہی ٹائم ہے ہمارا تو اس کے بعد ہم پھر ریزلٹ پہ آ جائیں گے یعنی چاہے تو اللہ تعالیٰ فوراں ہمیں عجر ملنا شروع ہو جائے چاہے ہم نے کوئی بری حرکتیں کی ہیں تو فوراں سزا شروع ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کے لیے ہمیں سلا دے اپنے ویراؤس میں اس کے بعد اٹھا دے تو ہمیں ایسے ہی لگے گا کہ جیسے ہم فوراں اٹھ کے آگئے ہیں ہمیں فیل ایسے ہی ہوگا پھر فرمایا یہ جھٹلاتے ہیں تو بتائیے کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر ان کے پچھلوں کو کیا ہم انہی کے پیچھے نہیں لگاتے رہے ہم مجرموں کے ساتھ یہی کرتے ہیں توائی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے یعنی اب یہ دیکھئے کہ اس کے لیے خود قرآن پاک نے بتایا اور ہم نے ہسٹری کی پرانی سے پرانی بکس کو جو اب سے ہزاروں سال پہلے لکھی گئے ان کو پڑھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سیمپل کے طور پر کچھ قوم کو اسی طرح ہلاک کر کے دکھایا کہ جناب ان کے لیے اس دنیا کے لیے سزا آگئی کہ یہاں سے مارے گئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو سزا دینیا میں چلے گئے تو یہ دیکھئے کہ یہ وہی سیمپل ہمیں کر کے دکھا دیا کہ ایک لیبارٹری کے اندر کہ جناب کنفارم ہے آپ کے ساتھ بھی یہ ہونا اس لیے تیار ہو جائیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی قریش تھے وہ تو آخرت کو مانتے نہیں تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا خود تم پرانا ایویڈنس دیکھ لو اس زمانے میں آپ سے چہتہ سو سال پہلے بھی یہ ہسٹری کی پوری ڈیٹیل خود عرب کے اندر موجود تھی اور وہ جانتے تھے کہ بھی ہم نے ایسے کر دیا ہے تو تم لوگوں کا بھی ہونا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پھر پندرہ سال بعد یہ ریزلٹ بھی آنا شروع ہو گیا کہ ایک پہلی قسط میں ان کے لیڈرز مارے گئے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سٹیب با سٹیب ان کے بڑے منکرین مرتے چلے گئے اور پھر آخر میں جو بچے تو ان کے مشرقین کو تو یہی سزا دی گئی کہ موت دی جائے لیکن وہ خود ہی مان لے آئے اور جو اہل کتاب تھے ان کے لیے سزا یہ اب سورہ توبہ میں پڑ چکے ہیں کہ ان کے یہی سزا دی گئی کہ ان کو ایک مغلوبیت کی سزا دی جائے تاکہ وہ انڈر رہ کر رہے تو وہ رہے اور ہسٹری آپ پڑھ لیں یعنی آپ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کو چھوڑ دیں آپ خود یورپینز نے جو ہماری ہسٹری لکھی اس کو پڑھ لیں وہاں پہ بھی وہی نظر آتا ہے کہ جناب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو ان کو صدا بھی آئی جو ایمان لے آئے تو وہ خود سپر پاور بن گئے اور پھر جب تک اس پہ رہے تب تک تو سپر پاور رہے لیکن پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑا اور ایتکس کو چھوڑا تو پھر اس کے بعد مسلسل ہمیں جوتے ہی پڑھتے رہے اور کچھ نہیں تو یہ ہے ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیمپل کے طور پر کر دیئے پورے انسانوں کو تاکہ پتا چلے کہ سب کے ساتھ یہ ہونا ہے اب دیکھئے آگے مزید ارشاد ہوا عَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِمَّا اِمْ مَهِينَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ إِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلُنْ يَوْمَئِ ذِلِّ الْمُكَذِبِينَ یہ وَيْلُنْ يَوْمَئِ ذِلِّ الْمُكَذِبِينَ یہ بار بار آرہی ہے کہ جہاں پہ ایک بات مکمل ہوتی ہے تو انڈ پہ یہ آیت آتی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم تمہیں اٹھا ہی نہیں سکیں گے تو کیا ہم نے ایک بے وقت پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا پھر اس کو ایک مقرر وقت تک ہم نے ایک محفوظ جگہ میں رکھا سو ہم نے اسی طرح ٹھہرایا ہے تو ہم کیا خوب ٹھہرانے والے ہیں پھر کس طرح جھٹلاتے ہو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے یعنی یہ پچھلے ہی لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم ایک پانی کی طرح ہمارے سپرمز ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک محفوظ جگہ جو کہ ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے ہم وہاں پہ گھستے ہیں اور وہاں جا کے وہ بننا شروع ہوتا ہے ہمارا جسم کا پورا پراسس ہونے ہماری جو اصل شخصیت ہے روح کی وہ تو پہلے ہی بنی ہوئی پھر اب سینٹیفی کے لئے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آلموسٹ فورٹی فور منس کے بعد چار مہینے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو روح ہے وہ اپنے اس جسم کے ساتھ کنیکشن ہو جاتی ہے اور وہ آ جاتے ہیں اور وہ کچھ عرصہ پروسس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ سے نکل آتے ہیں تو یہ ہماری شکل ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اس لئے ہم اسے اس کو پیدائش کا دین عموماً وہ لیتے ہوتے ہیں جب ماں سے نکلتے ہیں ورنو اس سے پہلے ہم ہو چکے ہوتے ہیں جب اللہ نے ایسے کر دیا تو آگے دوبارہ کرنا کیا مشکل ہے کہ ہم نے زمین کو زندہ اور مردوں کے لیے اکٹھا کرنے والی نہیں بنایا اس میں اونچے پہاڑ نہیں جمائے اور ان کے اندر سے چشمیں نکال کر تم کو میٹھا پانی نہیں پلایا پھر کس طرح جھٹلاتے ہو کہ تباہی ہوں اس دن جھٹلانے والے اب آپ دیکھئے کہ خود ایویڈنس اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ دیکھو کہ زندہ مردہ اس کو ہم اس زمین میں دکھا دیتے ہیں اونچے پہاڑ اللہ نے بنایا ہے میٹھا پانی بھی ہمیں مل رہا ہوتا ہے ہمیں گلیشئرز مل رہے ہوتے ہیں دریاں مل رہے ہوتے ہیں تو اب یہ بتائیے کہ خود سوچئے کیسا ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی کنسٹرکشن کو کوئی کیے بغیر کوئی بھی نور یہ خود بخود بن جائے تو پھر اس پر یہ سوچنا ہے کہ جناب یہ پوری کائنات آٹومیٹیکلی خود بن گئی تو یہ کتنی اللوجیکل خیال ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ بھی اس کو پورا کنٹرول کرنا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی کنسٹرکشن بھی کر دیا اور کر کے اس کو بھی کنٹرول میں بھی رکھاؤ اس لئے ہر چیز صحیح طرح سے چل رہی ہے ورنہ ابھی آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کچھ کھلونے کی گاڑیاں اپلے آئیں اور اس کو لے کے آپ اچھی خود آپ کوئی کوشش نہ کریں بلکہ ایک تھوڑی سی ہوائی کرنے کہ جس سے یہ مومنٹ ہوتی ایک دوسرے کو ٹکراتے جائیں گے آہستہ ایسا ٹوٹ جائیں گے تو سیم اسی کائنات میں ہونا تو یہ چاہیے اگر خدا نہ ہوتا تو یہ ٹکرا کے ایک دوسرے میں تباہ ہوتی لیکن ہوئی نہیں تو یہی ایویڈنس ہے کہ واقعی خدا ہے اور اسی اللہ کی حضور ہم نے پہنچنا ہے ملکات کرنی تو اصل چیز یہی یعنی قرآن کا اصل ٹاپک ہی یہی ہے پوری کتاب کا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اب بتایا کہ آخرت میں جزا و صدا کا قانون ہوگا اب کیا ہوگا اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں انطلقو الی ما کنتم بہی تکذبون انطلقو الی ظل ذی ثلاثی شعب لا ظلیلی ولا یغنی من اللہب انہا تربی بشرر کل قصر انہو جمالت سفر ویلو ان یوم ایزل للمکذبی اب چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو کہ یہ آخرت میں کچھ نہیں ہونا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس میں کیا ہوگا کہ چلو اس سائے کی طرف جس کی تین شاخیں تم کو ہر طرف سے گھیرنے کے لیے اس میں سے نہ چھاؤں ہے نہ یہ آگ کے شولوں سے بچاتا ہے وہ محلوں محلوں جیسے انگارے پھینکتی ہیں زرد اونٹوں کی طرح یہ سب تم دیکھو گے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کہ جناب اس طرح کی ایک آگ ہوگی کہ جناب ہر طرف سے وہ آرہی ہوگی اس کی تین شاکری یعنی تین لوکیشن سے وہ آرہی ہوگے کہ بندہ بھاگ بھی نہ سکے یہ ریزلٹ ہوگا اور اس میں سے پھر اتنے بڑے بڑے انگارے یہ بھی ایسے ذرا سے چھوٹے سے بھی اڑیں گے تو اتنے سے ہوں گے کہ جتنا اللہ تعالی نے مثال دی ہے کہ جیسے زرد اونٹ اونٹ ایک یلو کلر کے بڑے بڑے سے ہوں تو بس اتنا بڑا وہ ہوگا اور وہ تین طرف سے آرہوگا تو کہاں سے بھاگ ہوگا یہ پھر ریزلٹ ہے ان منکرین کے لیے کہ جو جھٹلانے والے مقذبین کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ ملاقات کا انکار کر رہے ہیں انہی کے لئے ارشاد ہوا یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ خدا کے سامنے آئے تو کوئی اذر پیش کر رہے ہیں تباہیہ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے کہ جو جھٹلانے والوں کے لئے ہیں آج کل ان کا ریزلٹ بتایا کہ پھر وہ اللہ تعالی سے وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے اگر کوئی بڑی ریکویسٹ کرنی ہو کہ نہیں اللہ یہ تو غلط فہمی یہ ہو گئی تھی وہ جواب بھی نہیں دے سکیں گے بول ہی نہیں سکیں گے ریزلٹ پھر یہ ہو گئے ہیں یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تم کو اور تم سے پہلے گزرے ہوئے سب لوگوں کو جمع کر دیا ہے اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تو اللہ تعالی نے وہی بتائی کہ پرانی ہسٹری میں اللہ تعالی نے کئی بار یہ کر کر کے دکھا دیا کہ اپنے رسول کے زمانے میں یہ جزا اور سزا کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا تو بھی ہم لوگوں کا سب کا آخرت میں انہیں نگا اور آخرت کوئی زیادہ دور نہیں ہے اب خود ہی زیوم کر لیں کہ جناب اتنے عرصے میں ہم لوگ اس زندگی سے نکل جائیں گے اور ہم پھر اس کے بعد جب بھی اٹھیں گے تو اس کے بعد آخرت کا امام رہا ہوگا یا نیکیاں کی ہیں تو عجر بھی مل رہا ہوگا اور اگر کوئی غلط عرقتیں کی ہیں تو اس کا پھر ریزلٹ بھی آ رہا ہوگا اور خاص طور پر جھٹلانے والوں کے لئے سب سے زیادہ سخت سزا انہی کے لئے اب جو ہمارے جیسے درمیانی لیول کے ان کے جو ہم آخرت پہ مانتے ہیں اللہ تعالی پہ امان لاتے ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں کچھ گرائیاں کر لیتے ہیں ان کے لئے بھی تھوڑی سی سزا تو آئے گی اب پتنی کتنی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے تو اس سے ڈرنا ہی چاہیے ان المتقین فی ظلالی وعیون وفواقیہ ممہ یشتہون کلو وشربو ہنیئن بما کنتم تعملون انک ذالک نجزل محسنین ویلون یوم اذل للمکذبین خدا سے خبردار رہنے والے آج سائوں چشموں اور اپنی خواہش کے پھلوں میں گھرے ہوئے ہوں گے کھاؤ پیو مزد سے اپنے اس عمل کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو ہم ان لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں جو خوبی سے عمل کریں رہے جو تباہی ہے ان اس دن جھٹلانے والوں کے لئے جھٹلانے والوں کے لئے تو بس ڈیزاسٹری ہوگا لیکن جنہوں نے نیکیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اگزیمپلز ہمیں دے دی ہیں کہ کیسے چشمیں ہیں اور کیسے پھال اور جو جو دل چاہے گا ہر چیز کی مل جائے گی اور بس انجوائے کرو اتنے ہی ہوگا تم بھی کچھ دن کھالو اور انجوائے کرلو حقیقت یہ کہ تم لوگ مجرم ہو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اللہ تعالیٰ کی آخرت کا انکار کر دیا اور ریجیکٹ کر دیا ہے تو ٹھیک ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ دن کے لئے انجوائے کرنے کے لئے دے دیا اس دنیا میں انجوائے کرو اور جو پھر اس کے پاس جھنم کے لئے تیار ہو جو تو یہ وارننگ بھی کر دی اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسے منکریین جو ابھی ہنڈرٹ پرسنٹ نہیں تھے سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ٹائپ کے تھے ان کو سمجھ میں آجا اور واقعی سمجھ آئی بھی اور کچھ سالوں میں واہستہ ایستہ ایمان بھی لے آئے سمجھ بھی آگئی چیزیں تو یہ دیکھئے پھر آگے ارشاد ہوا کہ اب یہ ہر نعمت دنیا میں پاتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اب تحراب کے حضور میں جھک جاؤ تو نہیں جھک دے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے کہ اب یہ ان کو اس دنیا میں بڑا انجوائیمنٹ ملایا ہو سکتا ہے بڑے لیڈر رو بڑے ہو سکتا ہے کہ یہ پرائیم منسٹر رو یا کوئی بھی ہو تو اس کو اتنا کچھ ملکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور کا جب ایک پورا اعلان آ جاتا ہے آزان میں تو تب بھی نہیں جھکتے تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ایک جھٹلانے والوں کے لئے یہ پھر ریزلٹ ہے تو اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میں سکایا گیا کہ بھی جہاں بھی بھی قرآن پاک میں ہکم آ رہا ہو سجدے کا اور رکو کا تو جھک جایا کرو تو اب جیسے ہم نے یہ کیا تو ہمیں یہیں پہ اللہ تعالیٰ کی حضور جھک لینا چاہیے رکو کر لینا چاہیے تو اس طرح سے جھک کے ہم کر لینا دیں تو اب یہ کیا کہ ہم یہ کر لینا چاہیے ہمارے ہاں فَبِأَيِّ حَدِيْسِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ یہ مجرم انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے اب اس کے بعد وہ کیا بات ہے جیسے یہ مانے جائے یعنی اب قرآن کے علاوہ اور کچھ مل جائے اس پہ کوئی نہیں مانے تو ریزلٹ یہی ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے اس لئے اپنے قرآن کو رکھے رکھا ہے تاکہ قیامت تک یہ انسانوں کو ملتا رہے سوچتے رہے گوھر کرتے رہے جس میں بھی دل میں ایک نیکی ہو جس کی نیت درست ہو وہ پھر قرآن کو سمجھ لیتا ہے پڑھ لیتا ہے پھر اس پہ وہ عمل بھی کرنا شروع کر لیتا ہے آپ بھی کر رہے ہوں گے یقینا اور دعا کریں کہ ہم لوگ سارے مل کے کریں تو یہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی حضور اسی جس ٹرین میں ہم بیٹھے ہوئے اور جس میں ہم اتنا لمبا سفر سیونٹی ایٹی یئرز کم کر رہے ہیں کرتے کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات تک اللہ تعالیٰ کے آخر سٹیشن پہ ہم جا کے اتر جائیں آپ کے ذہن میں جو سوال ہو بنا تکلف کر لیجئے اس کے بعد اگلی صورت کا مطالعہ کریں گے اور میں نے وہی عرص کیا تھا کہ یہ مکی صورتوں میں زیادہ تر موضوع یہی چلتا ہے لیکن مختلف سٹائل میں کبھی کسی سٹائل میں کبھی کسی سٹائل میں کہ جناب اس دنیا میں ٹھیک ہو جائیں تو پھر ریزلٹ یہ ہے میکی کر لیں ہیں برائی جو بھی ریزلٹ اس کا یہ تو یہ بس اصل ٹاپک یہی ہے مکی صورتوں کا جزا کر لو خیر وستنال جزا